پاکستان کے برینڈ کتنے بڑے بڑے شپ تیار کر کے باہر کی کنٹری میں ڈیلیور کرتا ہے بڑی بڑی لانچ بڑی بڑی بوٹ تیار کر کے باہر کی کنٹریوں میں ڈیلیور ہوتی ہیں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اس کے بارے میں کریچی میں بڑے سے بڑا شپ تیار ہوتا ہے اور چھوٹا شپ جو ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس دن میں اس کو ریڈی کر دیتے ہیں اور جو بڑا شپ ہوتا ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے ماہ کے درمیان میں اس کو ریڈی کر کے ڈیلیور کر دیتے ہیں اب دوستو جو پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ پدرہ لاکھ تک کے چھوڑے شپوں کی پرائز ہے اور جو بڑا شپ ہے اس کی پرائز تقریباً دس کروڑ سے لے کے بیس تیس کروڑ تک کی پرائز ہوگی اب ایک چیز بدقسمدی ہے کہ یہاں پہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا اگر گورنمنٹ لیول پہ اس کام کو سپورٹ کریں تو یہ کام آپ اچھی ہاسی انکم سے جنریٹ کر سکتے ہیں ویسے تو گورنمنٹ کہتی ہے انکم سورس کیسے ہم انکم جنریٹ کریں انکم تو انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہو آپ ایسے بزنس مینوں کو سپورٹ کرو جن کے ذریعے وہ باہر امپورٹ ایک سپورٹ کا کام کریں تو آپ اسے ٹیکس جنریٹ کر سکتے ہو اچھا خاصا تو آپ یہ جو شپ ابھی یہاں پہ پاکستان میں اتنی محنت سے تحار ہوتے ہیں اور یورپ مبالک سے سپیشلی زیادہ اوڈر آ رہا ہوتے ہیں سپیشلی جو ہمارا کارگو شپ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کارگو شپ اس میں ہیوی سے ہیوی ویٹ لوڈ کیا جاتا ہے جیسے اس میں آپ فریج اے سی کوئی بھی چیز آپ اس پر لوڈ کر کے تو دوسری کنٹری میں آپ سمندر کے ذریعے دلیور کر سکتے ہیں تو یورپ مبالک سے سپیشلی اوڈر آتے ہیں پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان جو شپ بناتا ہے وہ کافی مضبوط ہوتے ہیں اور بہت ہی زبطہ کالٹی کے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو کارگو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بڑے بھی یہی کام کر رہے تھے اور آگے ان کے بچے بھی یہی کام کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ کتنے ایکسپائلٹ ہوں گے اس کام میں اب دوستو یورپ مبالک زیادہ تر جو آرڈر آتے ہیں وہ میڈل مین کے ذریعے آتے ہیں میڈ کے ڈیریکٹ پاکستان کو آرڈر بہت کم ملتے ہیں وہ آرڈر کریں گے گلف کنٹری کے ذریعے میڈ یو اے ای کے ذریعے آرڈر کریں گے گلف کنٹری یہاں سے آرڈر ہمارے سے ڈیلیور کروا لیں گے اپنی کنٹری میں پھر وہاں سے وہ اپنی انوائیس جنریٹ کر کے تو آگے ڈیلیور کر دیں گے اور کئی ان دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے برینڈ پاکستان کا ہوتا ہے جب دوسری کنٹری میں جاتا ہے تو اس کو اپنا سٹیم لگا کے اپنا برینڈ بنا کے اس کو سیل کر دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو یہ کام کر رہے ہیں اور یہ اچھی خاصی آپ انکم سے جنریٹ کر سکتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہے اور ہم ابھی تک پتہ نہیں کون سی صدی میں جی رہے ہیں ایک دوسرے کہ بس اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا سارے سال ایسی ضائع ہو جاتے ہیں ہم ایشین کنٹری میں سپیشلی تو جو باہر کی موالک یورپ کنٹری جو ترقی کر رہی ہیں وہ صرف اپنا کام کرتی ہیں وہ یہ نہیں بلیم کرتے کہ بھائی وہ یہ کر گیا ہے دوسرا یہ کر گیا ہے تیسرا وہ آئے ہیں تو وہ کام کر کے کچھ ڈلیور کر کے جاتے ہیں تو گورنمنٹ سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں پاکستان میں جو جو ٹیلنٹ ہیں ان کو سپورٹ کریں ان سے پوچھے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا کیا پرادک چاہیے کیا کیا پارٹ چاہیے آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں آپ اس کو بنائیں اور آگے سیل کریں اب یہ ہے آپ سوچیں کہ اگر وہی آرڈر ڈریکٹ پاکستان میں آئے اور یہاں سے ہم ڈریکٹ ڈلیور کریں تو اس میں ہم ٹیکس بھی جنریٹ کر سکتے ہیں پاک ملک کے لیے انکم بھی جنریٹ ہوگی اور وہ جو کمپنی کا انہر ہوگا اس کو بھی فائدہ ہو اور جو وہاں پہ کاری کے ارکام کریں ان کو بھی فائدہ ہوگا ابھی کیا ہوتا ہے ابھی بیچ میں ایک میڈل مین ہوتا ہے سارا پروفٹ جو ہے اس کو ہو رہا تھا یہاں سے وہ آرڈر کرا لے گا وہاں سے وہ اپنی انوائز بیج دے گا اور اچھے خاصے ڈالرز میں وہ وہاں پہ اس کو سیل کرے گا تو باقی ویڈیو پہلے کا مقصد یہی ہے کہ میں جتنا ہو سکتا ہے میں اپنی کنٹری کو ریپزنٹ کروں اور اپنی کنٹری کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ آگے شیئر کروں اور آپ بھی دوستو جو بھی کوئی اچھی ویڈیو بنائے جو اچھی مانوات دے کوئی بھی اس کی ویڈیو آپ شیئر کیا کریں جس سے آپ سمجھے کہ اس ویڈیو سے کچھ انفرمیشن ہمارے ملک کی دوسرے کنٹری کو مل رہی ہے کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور پاکستان کتنا آگے جا سکتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ سب کا بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کا تینکیو سو مچ فور ووچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ